موسیقی اسلام علیکم جی امید آپ سب خیلیت سے ہوگئے میرے نام شجائے میران آج کی ویڈیو ایک بہت مزے کی ٹاپک پہ ہے جو بہت انٹریسٹنگ ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے دو تین طریقوں سے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کیا فلائنڈ کے لئے نیسیسی بھی ہے اور آگے اگر یونیورسٹی اور فلائنڈ ساتھ ساتھ کرنی ہو تو کیسی کی جائے سب سے پہلے میں ایک کلافیکیشن کرنا چاہوں کافی لوگ کو یہ مسکنسپشن ہوتی ہے کہ آپ پائلٹ سیف یونیورسٹی یا بیچلیس کے بعد بن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جو سی پیل کی ویکوائرمنٹ ہے ان پاکستان ہو یہ ہے کہ جب آپ انٹرمیڈیٹ کر لکھیں پھر آپ کسی بھی فلائنڈ کلپ کو دھونے ان سے جا کے ملیں ان کو جوائن کر لیں ان کے ایڈمیشن فرم اگر بھرنے اور ان کے ساتھ ایڈور ہو جائیں آپ کو بیچلیس کی ضرورت نہیں پتے یہ ہے سی پیل کی ویکوائرمنٹ آگے آپ انٹر کی بیچس پہ آپ کو سی پیل لائسنس مل جگہا یا ای لیویلز یا بیچلوی یا اگر آپ کو آئی بی کمی خالصے سکر آ رہا ایک پروگرام کا مطلب انٹرمیڈیٹ ایکوائرمنٹ آپ کو you can become a pilot آگے یہ ہے کچھ ایر لائنز جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ باس یونیورسٹی ڈگوی ہو ایسے اے بلو ہے اے بلو یونیورسٹی ڈگوی کے بغیر کسی پائلٹ کو ہائر نہیں کرتا بائیٹس ہائر انگرپوائرمنٹ جو ان کیا تھی اب سکر ان کے یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ باس یونیورسٹی ڈگوی ہو یا ہائی سکول ڈبلوما ہو تو یہ ہے لیکن سی پیل کے لئے یونیورسٹی is not necessary ٹھیک ہے تو بات آتی ہے کہ پھر یونیورسٹی بندہ کیوں کر اب بات یہ ہے کہ سی پیل اور کمیرشل پائلٹ لائسنس is just a professional training ٹھیک ہے professional training دو سال کی اس کے بعد آپ کو لائسنس ملی جاتے اس کے بیس پہ آپ اپلائر کر سکتے اے لائنز دوسری طرح جو بیچلرز ڈگوی ہوتی ہے کوئی بھی یونیورسٹی کیوں چاہو سال کی اوٹیس آپ کو ڈگری ملتی اچھوال اور بچلرز آپ اپنی سی وی ملے گھ سکتے آپ نے بچلرز کیا رہے اور بہت تھوڑا دفرن ہے سی پیل ٹرین ٹھوئی ڈیفرن ہے سی پیل ٹرین is not بچلر سی ممیر ٹھیک ہے ایک professional training جیسے میرا کو پہلے بتا تو بات یہ کہ سی پیل is a good option obviously ڈیفرن بنیو لیکن دو تین چیزیں number one پدانا بازتہ کچھ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی انجری ہو جاتی ہے کسی کو کیا پتا کل کا ٹھیک ہے کوئی ایک ساتھ ہو جاتا کوئی انجری ہو جاتی سیوہ ختم ہو جائے تو job security اس sense میں کم ہے کیونکہ آپ medically fit نہیں ہو تو آپ کو pilot کسی airline کو نہیں بنے دے گا ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ کافی cases میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی accident incident ہو جاتا accident crash landing ہو جاتی ہے تو اکسر یہ دیکھا جاتا کہ pilots کو fire دیا جاتا ہے اور کچھ ہی airlines ہیں جو ایکشلی اس بات پہ رہتی ہیں کہ pilot ہی غلطی نہیں ہے تو اسے رکھا جائے کافی airlines ایسی ہی گلتی تھی نہیں تھی نکال ہو کیونکہ کہ کہ ہر crash کرتے میں بھی رکمند کرتا ہوں کہ just to be on the safe side as a backup آپ کو بیش دیگری کر لیں in case کل کو کچھ ہو جاتا ہے آپ pilot نہیں بان پاتے 30-40 years پہ آپ کو incident ہو جاتا ہے تو اس age پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے بچھل کمی ہوتے کہ بچھل ڈگری کریں ساتھ یا اس کے پہلے یا اس کے بعد ٹھیک اب بچھل ڈگری کون سے سبجکٹ میں کی جائے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹوپک ہے اب کافی لوگ یہاں بھی ایک misconception میں کرنا چاہے مجھے recently پتا لگا کہ کچھ یونیورسٹی چیل دو ہول میں جو students کو یہ care care admission دے رہی ہیں کہ جی اگر بی ایس بی ایویییشن مینجمن نہیں کروگے تو آپ پائیلٹ نہیں بن سکتے ٹھیک میں جیسے آپ پہلے بتائیں سی پیل کلیئے رکوائرمنٹ سے انٹرمیڈیٹ کیے کسی ڈگری کی سب سے پہلے سوال آتے بی کی سب آپ سکتے لیکن بات وہی ہے جو میں کہنا چاہا رہا ہوں essentially کہ آپ کو ایک ایس ڈگری دینے چاہیے جو 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 سی جو ایس ایس ڈگری ہے کیونکہ ایس پیلی پاکرسان پیلی میں بہت بہت جو جو پیلی کچھ لوگ آپ کو انٹرس تو ہوتے ہو بہتے ہیں کیونکہ اگر آپ انٹرس نہیں ہیں آپ کو فیل نہیں پرکھا ہوگے ایسیلی فلائن کے ساتھ بلکل بھی نہیں کر پرکھا ہوگے یہ میں اپنے پرسنلی سپیلز ہیں اور اس میں تو جابس ایزی ہوں مطلب پاکستانے ماسٹرز کے بغیرے کافی کم ہی جابس ملتی ہیں لیکن اٹلیس آپ کو کچھ ہو کہ اچھا ہی بیشریز میں کر لینا ایم آن سیف سائید بزنس کی ڈگری ہے کافی لوگ جابلس تو بہت لوگ بیٹھے رہے ہیں لیکن آپ کو اٹلیس توہ ہو کہ اگر میں فلائنگ نہیں کرتا میں اس فیل میں آ جاتا ہوں تو میں کب سکھوں اس میں کام ہوں تو یہ ہے یونیورسٹی کا میں جو ریکمینٹ کا تو بیشریز کیجئے میں پرسنلی آپ کو یہ بتایا کہ میں نے جب اپنا انٹرمیڈیٹ کیا تھا تو میں ایک بھی میڈکل کا لڑکہ تھا میں نے ایک امکیٹ کا بھی ایکزام دو ایکزامنے جس سال میں میرا مکا تھا اسے ریٹ ٹیگ بھی ہوا تھا میں نے دونوں دیئے تھے لیکن میں 2 پرسنٹ سے رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے یونیورسٹی ڈگری سی پیل کے ساتھ ہی شروع کی تھی ٹھیک ہے میں میں بیچلرز فرم اید بیو تکنولوجی ٹھیک ہے بہری انٹرسٹنگ خلیل ہے بہری بہری بھی ہے ٹھیک ہے میں وہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں پھر فلائنگ کی بھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میری فرائنگ تو ختم ہونے والی ہے کچھ ہی گھنٹے رہے گئے اور ابھی میں چار سمیسٹر گئے ہیں یونیورسٹی کے پانچ سمیسٹر جان رہا ٹھیک ہے اب یہاں ایک بہر انٹرسٹنگ اور سوال کہ ہم یونیورسٹی سی پیل سے پہلے کہیں سی پیل کے ساتھ کہیں انہیں سی پیل کی بات کہیں میں آپ کو ان کے پروز ان کونز بتایا ہیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ سی پیل سے پہلے اپنی یونیورسٹی کے چار سال کمپلیٹ کر رہتے ہیں پہلے اپنے پہلے وہ چیز سوچی ہے پھر آپ نے اپنے سی پیل کی ہے ٹھیک ہے نقصان کہا ہاتا ہے کہ آپ نے اپنے چار سال یہاں لگا دیا ٹھیک ہے فر ایجامپل کہ میں اٹھارہ سال پہ یونیورسٹی میں انرول ہو رہا ہوں یا ستوہ سال پہ تو میں اکیس بائیس پہ یونیورسٹی کر کے نکلوں گا پھر میں دو سال سی پیل کروں گا چوبیس سال کروں گا پھر چوبیس پہ میں جوبز ڈھونہ سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے کمپیرڈ کے آپ ستوہ پہ ہی انرول ہو جائیں فر سی پیل انیس سال یا بیس سال پہ آپ فارغ ہو جائیں یا اکیس پہ آپ فارغ ہو جائیں اور آپ پھر اکیس سال سے ہی ڈھونے لگ جائیں ٹھیک ہے یونیورسٹی ساری یونیورسٹی میں بائیس سے تریس سال تک فری ہوتے ہیں اکیس پہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہے اس کا فائدہ اس کا نقصان یہ ہے اب بیش والے حصے جاتے ہیں امیجنی حصے پہ کہ آپ سی پیل اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کریں اب یہ بھی بہت اپنی پیسٹنگ ہے کیونکہ یہ ہر یونیورسٹی یونیورسٹی ڈیپینٹ کرتا ہے میں کیونکہ میں پرسنل ایکسپینینٹ سے آپ کو بتا سکتا ہوں ایف سی کالیج کا سکیجول کچھ ایسے ہے کہ ایف سی کالیج کی مطلب مینجمنٹ اور ان کے کلاسز کا سکیجول کچھ ایسے بنتا ہے کہ سٹوڈنٹ is allowed to choose his own schedule ٹھیک ہے آپ کو اویلیبل کلاسز مل جاتی ہیں ان میں سے آپ اپنا سکیجول سیٹ کر جاتے ہیں تو ایف سی کی یہ ہی مجھے اچھی بات اکی تھی میں نے ایف سی کے پھر اسی طریقے سے میں نے ایک اپنا سکیجول ایسے سیٹ کیا ہے چار سمیسٹس ہو گئے ہیں کہ صبح نو سے ایک تک میں ہوتا ہوں اس سے آنوارڈز میں پھر ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں جس سے نہیں فرائن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ اس سین کو میں نے کیا ہے اور میں تیسرے پر آتا ہوں پھر میں واپس اس پر آتا ہے کہ آپ اپنے سی پیل کے بات کر لیں بلکل آپ سی پیل دو سال کر لیں سوال کا بیچلس کر لیں لیکن یہ ہے کہ اگر سی پیل میں کوئی جوب اپریشنٹی مل جاتی ہے آپ کو اپنا بیچلس شوڑنا پڑے گا تو یہ تین ہے ابھی ہے آپ نے خود ڈیبیٹ کرنی ہے اپنے ساتھ کہ جی میں کیا چاہتا ہوں میری کیا پر آلٹی ہے میں کیسے کر سکتا ہوں یہ میں آپ کو اس میں کوئی گائیڈنٹ دے نہیں سکتا میں آپ یہ بتاستا ہوں اب اس پر آلٹی ہے کہ یونیورسٹی سی پیل سائی بر سائٹ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک تو مسئلہ سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے گراؤنڈ کلاسز کا گراؤنڈ کلاسز گراؤنڈ کلاسز نیلی ہر فلائن کلپ کی صبح ہوتی نو بجے تس پہتے ہیں اب وہ ایک کم ہی ہیں جو ایکشلی ستونٹ کو اقومیٹ کرتے ہیں کہ آپ تپیر میں آ چاہیں اب صبح اگر گراؤنڈ کلاسز ہیں دوسری اوپشن یہ ہے کہ جی جو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ ہر فلائن کلپ میں سمرز میں جو ہے نا ایک گراؤنڈ پیچ چلتا ہے آپ وہ سمرز میں گراؤنڈ پیچ روائن کر لیں تاکہ افلیس جو سمرز میں آپ کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اس میں آپ سٹیڈی کرنے پائرٹ والی جو کلاسز ہوتی ہیں گراؤنڈ کلاسز کہتے ہیں وہ کو تاکہ وہ جو ٹائم ہے وہ تو وہاں نکل جائے فلائنگ اور یونیورسٹی سائد بائی سائد ہو جاتی ہے اگر آپ کا سکیڈل اچھا میں پرسنی اپنی روٹین بتائیتا ہوں کہ کچھ سمیسٹرز میری کلاس وقت آٹھ بجے ہوتی کچھ میں سوبر دس بجے ہوتی کچھ میں نو بجے ہوتی آج ہے نو بجے نو سے دو تک میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں کچھ سپیسیفک ڈیز میں چاہ بجے تک بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں دو دن تو میں چلا جاتا ہوں دو بجے نکل کے والٹن اے پوٹ اور پھر تین سے آگا سامے تین سے آگا اور ساترڈے کا دن ایسا ہوتا ہے ساترڈے میں پروہ دن فیو تو اس دن میں آگا سے فلائنگ کر لیتا ہوں it is very difficult time demanding hectic tiring لیکن اگر آپ ہی dedication ہوتی تو آپ کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو میں گھائیو آتا ہوں چھے سات تک تو یہ دونوں چیزیں پھر خیرا کی اسائنمنٹ ہو کرنی ہے کوئیز کی تیاری کرنی ہے کوئی exam آ رہے ہیں کوئی flying میں کوئی اور چیز پرنی ہے اور اور بہت کام ہوتے ہیں تو یہ سب کچ is a part of your daily routine if you choose to do your university along with your bachelor's لیکن in the end میں یہ ہی کہوں گا دوبارہ کہ bachelor's کافی لازمی ہے کریں لازمی کریں کیونکہ اس وقت یہ جو میں نے بتایا آپ کو medical issues اور incident issues کے علاوہ اگر کوئی اگر آپ پاکستان میں اسے کی ویشنی کی حلاات دیکھیں تو واقعی بہت ڈاؤن چل رہا ہے ٹھیک ہے jobs نہیں ہیں بہت ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں سی پیل کیا ریسنی اوہ فارک بیٹھے ہیں کوئی اس کچھ نہیں کرنے کے یا فائدن سرکٹر بن جاتے ہیں لیکن وہ بھی مارکت ہوئی ساتھ ہوگا یہ کافی زیادہ تو اس لئے میں آپ کو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سکڑ آپ کو ملے زیادہ واقعی سکڑ آپ کی بلک شہر و یں اکی موسیق و روشت کے آئے ہیں مجھے صngthا موجہ موسیقی 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 کاکہ آخرой سکتا ہے مجھے انعام وقتی ہوتا ہمیں ملحبا